السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی نولیج اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا میں کئی علاقوں میں ٹڈڈی کا اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں تو کیا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کیا یہ عذاب پہلے بھی آ چکا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی جو ٹڈڈی کا یہ اٹیک ہوا ہے یہ پہلے بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا اور یہ کس طرح سے ہوا تھا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تو بھیجا ہم نے ان پر توفان اور ٹڈڈی اور گھن اور منڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تقبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی آئیے اس کی تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں اس کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ جب جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون ہی اپنے کفر اور شرکسی پر جمع رہے تو ان پر آیات الہیہ لگاتار وارد ہونے لگی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یارب فرعون زمین میں بہت شرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عد شکنی کی ہے انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لئے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لئے عبرت تو اللہ تعالی نے دوفان بھیجا عبر آیا اندھیرہ ہوا کسرت سے بارش ہونے لگی کپتیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کی وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی حسلیوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا ڈوب گیا نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے سنیچر سے لے کر سنیچر یعنی ایک ہفتے سے اگلے ہفتے تک سات روز تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے ان کے گھروں میں پانی نہ آیا جب یہ لوگ آجیز ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارج کیا کہ ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دفع ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی دوفان کی مصیبت رفع ہو گئی اور زمین میں وہ سر شبزی اور شادہ بھی آئی جو پہلے نہ دیکھی گئی تھی کھیتیا خوب ہوئی درخت خوب فلے اور فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے ایک مہینہ تو آفیت سے گزرا پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈڈی بھیجی وہ کھیتیا اور فل درختوں کے پتے مکانوں کے دروازے چھتے تختے سامان حتیٰ کی لوہے کی قیلے تک کھا گئی اور کپتیوں کے گھروں میں بھر گئی اور بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئی اب کپتیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی ایمان لانے کا وعدہ کیا اس پر اہد و پیمان کیا سات روز یعنی شمبہ سے شمبہ تک ٹڈڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نزات پائی اور کھیتیا اور فل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمیں کافی ہے ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے چنانچہ ایمان نہ لائے اہد وفا نہ کیا اور اپنے آمال خبیصہ میں مبتلا ہو گئے ایک مہینہ آفیت سے گزرا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کمل بھیجے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کمل گھون ہے بعض کہتے ہیں جھو بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اس کیڑے نے جو کھیتیا اور فل باقی رہے تھے وہ کھا لیے کپڑوں میں گز جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا کھانے میں بھر جاتا تھا اگر کوئی دس بوری گے ہوں چکی پر لے جاتا تو تین سیر واپس لاتا باقی سب کیڑے کھا جاتے یہ کیڑے فیرونیوں کے بال بھویں پل کے چاٹ گئے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے سونا دشوار کر دیا اس مسئبت سے فیرونی چک پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارض کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے چنانچہ سات روز کے بعد یہ مسئبت بھی حضرت کی دعا سے رفع ہو گئی لیکن فیرونیوں نے پھر احد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیص تر عمل شروع کر دیئے ایک مہینہ عمر میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تعالی نے مینڈک بیجے اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بر جاتے بات کرنے کے لئے مو کھولتا تو مینڈک کود کود کر موہ میں پہنچ جاتا ہانٹیوں میں مینڈک خانوں میں مینڈک چلہوں میں مینڈک بر جاتے تھے آگ بوجھ جاتی تھی لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے اس مسئبت سے فیرونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اہد و پیمان لے کر دعا کی تو سات روز کے بعد یہ مسئبت بھی دفع ہو گئی اور ایک مہینہ آفیت سے گزرا لیکن پھر انہوں نے اہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو تمام کوئوں کا پانی نہروں اور چشموں کا پانی دریائے نیل کا پانی گرز ہر پانی ان کے لئے تازہ خون بن گیا انہوں نے فیرون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی انہوں نے کہا کہ کیسی نظر بندی ہمارے برطنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں فیرون نے حکم دیا کہ کبتی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی لے تو جب بنی اسرائیل نکلتے تو پانی نکلتا اور کبتی نکلتے تو اسی برطن سے خون نکلتا یہاں تک کی فیرونی عورتیں پیاس سے عزیز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برطن میں آتے ہی خون ہو گیا تو فیرونی عورتیں کہنے لگی کہ تو پانی اپنے موہ میں لے کر میرے موہ میں کلی کر دے جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے موہ میں رہا پانی تھا جب فیرونی عورت کے موہ میں پہنچا تو خون ہو گیا فیرون خود پیاس سے بے چین ہوا تو اس نے تر درختوں کی رتوبت چوسی وہ رتوبت موہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی سات روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یہ مسئبت بھی رفع ہو گئی مگر ایمان پھر بھی نہ لائے تو دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ جو ٹڈیو کا اٹک ہوا ہے ایسا عذاب پہلے بھی فیرونیو پر آیا تھا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی